گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دربر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد جنپد میں بہنوں نے بھائیوں کی لمبی عمر کے لیے گوردھن پوجہ کی اس دوران بہنوں نے ویدی ویدھان سے بابا گوردھن کا چتر بنا کر ان کو دال چنا بھجا مٹھائی چڑھا کر پوجہ کیا جس کے سامنے گوردھن پوجہ کرنے والی بہن للیتا گپتہ نے بتایا ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کی لمبی عمر کے لیے یہ پوجہ کرتے ہیں جس سے ہمارے بھائی خوشحال جیون جی سکیں اور اپنے ویہا پارگ میں انتی کر سکیں وہ ہر کشت سے بچ سکیں ہم لوگ گوردھن بابا کو کیلا سیو اگربتی کپور لائی بھوجہ لڈڈو کو چڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ سپاری کو پھوڑ کر اپنے بھائیوں کو کھلاتے ہیں جس سے وہ دیرگھائیو آیو پراب کر سکیں اور اس کے بعد ہی ہم پانی پی کر اپنے ورد کو پورا کرتے ہیں انہوں نے کہا گوردھن پوجہ بھائی بہن کا ایک وچیت پرو ہے اس میں ہم لوگ بھائیوں کے لیے ورد بھی رہتے ہیں اور بابا گوردھن کی پوجہ کرتے ہیں ہم لوگ ہر سال یہ ورد کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس ورد میں گوردھن پوجہ کرنے والی بہن ڈالیتا گپتا ساتشی گپتا نے کہا گوردھن پوجہ جو ہے وہ بھائی بہن کا برد تہوار ہے اور بہن اس دن اپنے بھائیوں کے لیے برد رکھتی ہیں صبح سے اور پھر دوپہر میں تک پوجہ کر کے اور اس کے بعد ہی یہ برد پور کرتی ہیں اس میں کئی طرح کی چیزیں چڑھائے جاتی ہیں جیسے اناج ہوئے مٹھائیاں ہوئے پھول مالا اور دھوپ دیپک دکھا کر ان کی پوجہ دیکھتی جاتی ہے اور پھر آخری میں کہانیاں سنی جاتی ہیں بھائی بہن کی کہانیاں سنی جاتی ہیں اور پھر آخری میں چنا اور سپاڑی کو کھوٹ کر پھر اسی چنی سپاڑی کو اپنے بھائیوں کو کھلایا جاتا ہے ان کو ٹکا کیا جاتا ہے ان کی آرتی کی جاتی ہے ان کو چنا سپاڑی کھلانے کے بعد اور ٹکا کرنے کے بعد ہی بہن پانی پیتی ہیں اور پانی پی کر پھر اپنے بھرد کو پور کرتی ہیں ہم نے یہ منت مانگا ہے کہ ہمارے بھائی لوگ اچھے سے رہے ترگائیوں ہوں سوست ہوں سرچیت رہے ان کی جیون منگل میں ہو اور اپنے جیون میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہے انتی کرتے رہے بھائی بہن کا پیار اسی طرح بنا رہے ہمیشہ دتی ورس میں یہ برت کرتی ہوں جب سے میں چھوٹی تھی تب سے میں برت کرتی ہوں اور بہت اچھا لگتا یہ برت اس سے بھائی بہن کا ایک پیارا سا جو بندین ہے بھائی بہن کا پیار ہے یہ ابھی تک جو سنسکرٹی چلی آ رہی ہے بھائی بہن کا پیار جیسے رکشہ بندنوہ بھائی دو جو یہ چلتا آ رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا لیلی کا گھتا دیوالی پر مہانگر میں جگہ جگہ اسطحپیت مہلشمی کی پرتیماؤں کے بھی سرجن کا سلسلہ منگلوار کو جائے گھوش کے بھی شروع ہو گیا پہلے دن پرتیپتہ ہونے کے کارڑ کم ہی پرتیماؤں بھی سرجت ہوئی ہیں شہر میں اسطحپیت ادھکتر پرتیماؤں بھدھوار کو بھی سرجت کی گئی آپ کو بتا دیں چھوٹی دیوالی کے دن ویدک منتروں چار کے بیج گھن گھڑیال و جائے گھوش کے بیج ویدیوت پوجا کر ان پرتیماؤں کی پرار پرتشتہ کی گئی تھی تب ہی سے لگاتار ان لشمی پندالوں میں بھاکتوں کی بھیڑ آ جا رہی تھی اور بھاکتی میں واتاروڑ کے بیج ماحول میلے جیسا بنا ہوا تھا ریسرجن کے دوران سرجتہ کے دریشتیگر شہر کے سب ہی پرمک چوراہوں اور راج گھاٹ پر بنے تین کرترین تعلابوں کے پاس بڑی سنکھیا میں پولیس بل موجود رہی نشاد آرمی نے بھاچپا کے پور راج سبہ سانسج جے پرکاز نشاد کو سمرتھن دیا ہے جس کے سمبند نے پور راج سبہ سانسج جے پرکاز نشاد نے بتایا ہے کہ نشاد آرمی کے ہزاروں کار کرتاؤں نے سمرتھن دیا ہے ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ان کے اوپر کہیں کوئی آنچ آئے ہی تو سرکار ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور یہ لوگ پارٹی کے کارکیوں میں بھی مدد کریں گے اور سماج میں جہاں کہیں بھی انیائے ہوگا اب یہ لوگ پہنچ کر نیائے دیلانے کا کام کریں گے اور سماج کی آواز اٹھانے کا کام کریں گے اور ہماری جہاں بھی ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انہوں نے کہا کہ سماج کے لوگوں دوارہ سماج کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے لیکن بھاچپا سرکار میں سبھی کوئی نیائے مل رہا ہے میرے دوارہ سماج کے لیے کیے جا رہے کاریوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے سمرتن دیا ہے اس سمن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے پور راج سوات سانسا جے پرکاش نشاد نے کہا لیکن لوگوں کو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ بکھرنے سے کام نہیں چلے گا ایسے لوگوں کو جو سماج کے گرت میں ڈالنے کا پریاس کر رہے ہیں سماج کو اندھکار میں ڈھکیل رہے ہیں ایسے لوگوں سے نیجات پانے کے لیے ایوہ انہیں ہکار بھری ہے آپ ایک جھوٹ ہو کر کے ان کو سبق سکھانے کا کام کریں گے اور اپنا صحیح دیشہ چین کریں گے پرمپوجی مہراج جی کی اگوائی میں ان کے ساتھ رہ کر کے قدم سے قدم ملا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر بھی سواج جتایا ہے اس لئے بھی سواج جتایا کہ دوہجار بائیس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس سماج کو ایک طرفہ سترہ ٹکٹ دے کر کے آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشش کیا لیکن جن کو دیا ٹکٹ جو ان کے اگوائے تھے انہوں نے بندربانٹ کیا اور ان کو گرد میں ڈھکیلنے کا اسے بھی گردے میں ڈھکیلنے کا پریاس کا جو پا لیتے یہ چاہتے ہیں کہ آگے نہ بڑھنے پائے لیکن اب سماج ایسا جو نہیں کرنے دے گا یہ جاگ چکا ہے اپنا عدھکار کیسے لینا ہے اس راستے پر چل کر کے صحیح دیشہ میں کام کرے گا آج کے تارک میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری پارٹی ان کی پارٹی ہے کہاں وہ اپنے گریوان میں جھاک کے دیکھا کہ میری پارٹی ہے کہاں ہم اس سے زیادہ نہیں کہیں گے ان کو وقت بتائے گا کہ ان کی پارٹی ہے کہ کس کی پارٹی ہے کہ یوان کی پارٹی ہے کہ سماج کی پارٹی ہے وقت بتا دے گا میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پکا سپاہی ہوں آج بھی میں کام کر رہا ہوں اور آگے بھی کام کروں گا یہ ہوا ساتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اگر ان کے شاترہ کے قدم سے قدم ملاتے ہیں تو مجھے اپنا عدھکار ستھیک ڈھنگ سے اور صحیح سمیہ پر مجھے ملے گا کوئی میرا عدھکار لوٹ نہیں پائے گا کوئی میرا عدھکار بھجا نہیں پائے گا ان کا آج کا لوٹ خسوٹ سارا بند کرنا ہے یہ جالساجی کام ہونے نہیں پائے گا جالساجی بہت ہو گیا اب بند ہوگا اپر نگر آیوک درگیش مشرا نے رابطی نادی کے کنارے بنے مورتی ویسرجن اصطل کا نرچھڑ کیا جس کے سمدھ میں اپر نگر آیوک درگیش مشرا نے بتایا کہ دیپاولی کا پر سماپت ہوا ہے اور ماتا لسمی کی پرتیما کا ویسرجن نگر نگم کے دوارہ بنائے گئے کرتیم تالاب میں کیا جا رہا ہے جس کا ویسرجن منگلوار سے ہی شروع ہو گیا ہے ابھی تک دو سو چالیس مورتیوں کا ویسرجن کیا جا چکا ہے یہاں پر صاف صفائی کی پوری ویبستہ ہے یہاں پر اس کے لیے ایک ویشش ٹیم بھی لگائی گئی ہے اس سمدھ میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اپر نگر آیوک درگیش مشرا نے کہا ہاں جیسا کہ آپ آؤگت ہے کہ ابھی دیپاولی کا پروہ ختم ہوا ہے اور مال لچھمی کی مورتیاں جو ہیں سرمیبن جگوں پر اسٹھاپیت تھے اور جن کا ویسرجن کل سے ہی شروع ہوا ہے اور ہم لوگ کے دوارا یہیں راتی ندی کے گنارے کرترم تالاب بنایا گئے ہیں اور ان میں ہی مورتیوں کا ویسرجن کیا جاتا ہے اور ویگت راتری سے اب تک لگ بھگ دو سو چالیس مورتیوں کا جو ہے ویسرجن ہو چکا ہے یہاں پر صاف صفائی کی اور سورچہ کی ساری ویبستہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر صاف صفائی کی ایک ویسیس ٹیم بھی لگائی ہوئی ہے جو انمرت آنے والی مورتیوں کو اس تالاب سے نکال کر کے صفائی بھی کر رہی ہے تاکہ آنے والی مورتیوں کا ویسرجن جو ہے سگمتہ پروک ہو سکے نگر نگم کے دوارا رابطی ندی کے کنارے مورتی ویسرجن کے لیے بنے کرترین تالابوں کی صاف صفائی کروائی جا رہی ہے جس کے سمجھ میں زونال ادھکاری نرگیشو اور پانڈے نے بتایا کہ یہاں پر منگلوار سے ہی ماتا لشمی کی پرتیمہ کا ویسرجن کیا جا رہا تھا جس کے لیے دو تالاب بنائے گئے ہیں لیکن منگلوار کو جو مورتیاں آئیں وہ ایک ہی تالاب میں ویسرجت ہوئی ہیں جس میں لگ بھگ دو سو پچاس مورتیاں ویسرجت کی گئی ہیں اب جو شیش مورتیاں بچی ہیں وہ ویسرجت ہوں گی ہم لوگ تالاب میں جو مورتیاں تھی اس کو صفائی کروائے رہے ہیں جس سے کہ مورتی ویسرجن کرنے والے نگرکوں کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو یہاں پر سورچہ کے درشتی قد پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زونل ادھکاری نرگیشور پانڈے نے کہا دیکھیں ہمارا ماتا لچمی جی کی مورتیوں کے بسرجن کے لیے دو تالاب تیار ہیں لیکن کل جو مورتیاں آئیں ہیں وہ ایک ہی تالاب میں زیادہ رواہیت کی گئی ہیں اور کل لگ بھگ دھائی شو سے تین سو کے بیس میں مورتیاں بسرجت ہوئی ہیں اب آج جو سیس مورتیاں بچی ہیں آج بسرجت ہوں گے ہم لوگ تالاب کا پورا شفائی کرا کر کے اور پھر سے اس کو تیار کر رہا ہیں چونکہ جو مورتی بسرجن عدیق تر جو ہے سام کو رات میں ہی ہوتا ہے سورچہ کے درشتی قد جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہیں پولیس پرسالسن پورا چوکنہ ہے اس کے علاوے ہم لوگ بیریکیٹنگ کر رکھے ہیں اور مورتیوں کو پروائیت کرنے کے لیے پلیٹ فارم بنایا ہوئے ہیں جو کافی مجبوط ہے اسی پلیٹ فارم سے مورتیوں کو تالاب میں پروائیت کیا جاتا ہے نرد سرپانڈے جونال ادکاری جنپد میں چترگوٹ جینتی کے اوسر پر چترانش لوگوں نے بھگوان چترگوپت کی ویدی ویدھان سے پوجا کی جس کے سمبند میں سنجے کمار شیر واسطہ نے بتایا کہ ہم لوگوں نے چترگوپ جینتی کے اوسر پر بھگوان چترگوپت کی پوجا کی ہے جس میں محلاؤں نے بھی بھاگ لیا ہے اسی کے ساتھ ہی کلم دعوات کی پوجا کی گئی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے کلدیو بھگوان چترگوپت ہیں میں اپیل کرتے ہیں کہ کمزور لوگوں کی مدد کریں جسے کی چھت میں ہماری بھاگی داری سنچیت ہو سکے اس سمبند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سنجے کمار شیر واسطہ امیت شنکر نے کہا چترگوپت ویقا آج پڑا کرتے اچھو ہم لوگ سپریوار بڑے دھوندھام سے منا رہے ہیں سردھا و لاس کا واتاوان ہے سری چترگوپت جی سبھی سماج سے لوگوں کا کلیان کریں پورے وشو کا کلیان کریں ایسی منگل کامنا سے ہم سب نے پرارتنا کی ہے اور ہمارا سماج سدیعو سے اگرنی سماج رہا ہے لیخنی کے مادیم سے ہم نے سماج کی اور آشت کی سیوہ میں نیرنتر لگے رہے ہیں ہم سب کا کلیان کرنے والے اور بہت ہی سہشوں اور آدھونک بیچاروں سے یکتی یا سماج ہے ہم سب کے بندوتا کی کامنا کرتے ہیں اور پرم پتہ پرمیشور سے سری چترگوپت جی مہراج سے پراتنا کرتے ہیں کہ پورے وشو کا کلیان ہو جے چترگوپت مہراج کی امیت سنکر مادن موہن مالوی پروڈیو کی بھی سویت دیالے گورکھوٹ ہر ورس کی باتیس ورس بھی ہم لوگ چترگوپت پوجا ساموہی چترگوپت پوجا وہاں چترگوپت مندر بکس پورستے مندر میں ہم لوگوں نے کیا کافی سنکھیا میں ہمارے چتران سماج کے لوگ آئے اس میں مجلاؤں کی بھی بھاگداری رہی اور جتنے بھی ہمارے بجرگ جو اس سنسا سے جڑے لوگ ہیں یا اس شہر کے نیوازی ہیں جو بھی ہمارے پرانے ویٹرن چترانس ہیں وہ لوگ بھی آئے ان کی بھی ایک سہبہ گتا رہی پر بہت اچھا لگا اس بار کافی اصطحہ دیکھنے کو ملا سندیز دینا چاہیں گے کہ اپنے سماج کے لیے چترانس پریوار کے لیے چترانس کمیونٹی کے لیے جو بھی وہ بند پڑے اس میں سبھی سدیسٹوں کو کرنا چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور سماج میں ہماری بھاگیداری بڑھے ہم سماج کے لیے کچھ کر پائیں اور اپنے سموہوں میں ہم جو بھی ایک دوسرے کی مدد کر پائیں وہ کرنا چاہیے اور ایک صحیح یوگ کا واتوارن ہمیں سب بنانا چاہیے ہمارا نام ڈاکٹر سندے کمانسیر واسطہ ہے میں ڈیپٹی ڈیریکٹر ہوں ریلوے سرچہ کو لے کر جی آر پی انسپیکٹر ویجائے پرتاب سنگھ نے گمبیرتہ دکھائی ہے ریلوے پریسر میں ڈاگ اسکوائٹ پی اے سی اور جی آر پی پولیس بل کے ساتھ سگن چیکنگ ابھیان چلایا گیا سندگ یاتریوں کے سامانوں کی تلاشی لی گئی اس سمند میں ریلوے جی آر پی انسپیکٹر ویجائے پرتاب سنگھ نے بتایا کہ چھٹ پر کو لے کر ٹرینوں میں یاتریوں کی بھیر بڑھی ہے یاتریوں کی سرچہ کو لے کر لگاتار جی آر پی پولیس بل کے ساتھ ابھیان چلایا جا رہا ہے یاتریوں کو زہر خرانوں سے سچیت رہنے کو لے کر سترک بھی کیا جا رہا ہے اس سمند میں گورپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ریلوے جی آر پی انسپیکٹر ویجائے پرتاب سنگھ نے کہا جی آر پی انسپیکٹر ویجائے پرتاب سنگھ نے کہا بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کو ایلٹ کرتے ہیں کہ کسی کا دیا ہوا کوئی آج بزارت یا پیت بزارت جہان مت کریں اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے سامان کی سمچھا کریں جتا کسی آپرچس سے میل جو لبڑھ آئے اس کی لئے ہم لوگ لوگوں کو ایلٹ کرتے ہیں ابھی چھت کا توہاد ہے بھی اور بڑے گی یا پریوں کی کوئی اس کو لے کر آبیوں بھی آپ کو ابھی انسپیکٹر جاری رکھے ہیں جی لگاتار ہمارے بھیان جاری ہے ہمارے پاس ایک ٹوٹن پیسی ملی ہوئی ہے کیوارٹی ملی ہے اسٹرک ٹیم ملی ہے بم دیسپوزل سپارٹ بلا ہوا ہے اس کے مطلب سے ہم لوگ پورے پریسر کو ایک دم سرکشت رکھیں بھورکپور میں لشمی پرتیوہ ویسرجن کو لے کر اسسپ ڈاکٹر گورو گروور نے گم بھیرتا دکھائی ہے گوگل میٹ پر ادھکاریوں اور تھانے داروں کو پرتیوہ ویسرجن کو لے کر مستعد رہنے کا سخت نردیش دیا ہے اس سمند میں اسسپ ڈاکٹر گورو گروور نے بتایا کہ کل سے ہی لشمی پرتیوہ کا ویسرجن کرائے جا رہا ہے زلے میں کل سولہ سو پرتیوہ کا ویسرجن ہونا ہے ویسرجن کے دوران پرتیوہ کے ساتھ پولیس کی موجودگی بنی رہے گی انہوں نے کہا ماحول خراب کرنے والوں سے سختی سے نپٹنے کا نردیش دیا گیا ہے شانتیپور ماحول میں پرتیوہ کا ویسرجن سمپن کرائے جا رہا ہے اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے اسسپ ڈاکٹر گورو گروور نے کہا دیکھیں لکشمی پرتیوہ ویسرجن کل سے ہی چل رہا ہے آج مخروب سے پورے جنپد میں سولہ سو کے آسپاس پردیمہ ہیں جن کا ویسرجن ہونا ہے آج سبھی تھانا پرواری سبھی گسری آفسر کے ساتھ ایک گوگل میٹ کر کے اس کے بارے میں ریویو لیا گیا ہے اور یہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ پرتیوہ کے ساتھ پولیس کی تیناتی کی جائے جہاں جہاں ویسرجن سل ہیں وہاں پر پولیس کی تیناتی کی جائے وہاں جو عرصتہ ہیں اس کو بوست کیا جائے عرصتے میں بھی جہاں جہاں کی ضرورت ہے تاکہ عام لوگوں کا آبا گورمن بھی چلتا رہے اور پرتیوہ ویسرجن بھی سکوشل سمپرن ہو اس کے ساتھ جو دیجے کا پہلے سے بھی درگا پرتیوہ ویسرجن میں بھی جن مانکوں کا پارم کیا گیا تھا وہی مانک ابھی بھی لاغوں ہیں سبھی آیو جکوں سے بھی انروت کیا جاتا ہے کہ مانکوں کے تہت ہی دیجے کا استعمال کریں اور پولیس پرشاہ سنگا ہے اس پورے ویسرجن موسیقی